السلام علیکم بھارش کا موسم تھا اور چائے بنانے جاری تھی تو بچوں نے کہا کچھ مزیدار ساتھ جٹ پٹ سا بنا دیں تو میں نے سوچا کیوں نہ نمک پارے بنائی جائیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اچھا جی تو اب ہم چلتے ہیں مزیدار سے نمک پاروں کی طرف سب سے پہلے میں نے ایک پیالہ میدہ لیا اور میدے کے اندر میں نے دو چمچ گھی ڈالے آئل کا استعمال نہیں کرنا گھی کا استعمال کرنا جی پھر میں نے نمک کے ایک دو چمچ ڈالتی ہے ہلکے پھلکے سے اور بھونہ ہوا زیرہ میں نے بھون کے زیرہ ایک برطن میں رکھا ہوا تھا باکس میں رکھا ہوا تھا وہ میں نے تھوڑا سا ڈال دیا پھر اس کو میں نے گون لیا پھر جب وہ میں گھی کے ساتھ جتنا گوندا گیا بکایا میں نے اس کو پانی کے ساتھ گوندا آٹے کو نرم ہاتھ سے گوننا ہے زیادہ گوننا نہیں ہے اتنا ہو کہ وہ آپس میں جڑ جائے یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مکھیاں دی جائیں اور وہ جس طرح ہم نارمل آٹے کو گھلتے ہیں پھر تھوڑے دیر اس کو ریسٹ کے لئے رکھ دیں گے پھر میں نے کڑائی لی کڑائی کے اندر میں نے آئل ڈالا اور آئل کو گرم ہونے کے لئے رکھا اتنے میں میں نے آپ کو میں اپنا پیڑا دکھاتی ہوں جو اس کی کیسی شکل بن گئے یہ دیکھیں یہ کیسا بن گیا اس میں ابھی بھی گنجائش ہے یعنی کہ گننے کی تو بس اتنی حالت میں اس کو رکھنا ہے اب اس کے جی میں تین حصے کے تین چار چھوٹے چھوٹے پیڑے کرلوں گی ضروری نہیں ہے آپ بڑا پیڑا کر کے اس کو نارمل سے بیلنے اور اتنا بھی سائز ٹھیک ہے لیکن میں جو ہوں چونکہ میرے پاس بورٹ چھوٹا ہے تو میں اس کو تین چار حصوں میں کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں بیلنے لگ گئی ہوں اس کو بیل نہ ہے بیل بیل کے اچھا خوشکی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا اس میں اندازی کے خوشکی استعمال کرنی ہے پھر اس کو اتنا اتنی اس کی وہ ہو کہ نہ یہ زیادہ پتلا ہو نہ ہی زیادہ موٹا ہو اس کی نارمل سائز ہو اس جو میں بیل رہی ہوں اس پیڑے کا جو یہ پراتھا کہیں گے اس کو روٹی کہیں گے اس کو جو بھی آپ نام دینا چاہیں تو یہ دیکھیں پھر جب ہم اس کو اچھے سے بیل لیں گے تو پھر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کا آپ نو ایشو آپ جس شیپ میں کٹنا چاہیں وہ میری جیسے پہلے کی ویڈیو میں میں نے بولا بے شیپ ہی ہے بچوں کو بڑے مزے کی یہ لگتے ہیں نمک پارے جھٹ پٹ آسان طریقہ ہے جب بھی بچے فرمائش کریں کہ کچھ بنائیں تو آپ نارمل بھی اس بچوں کو بنا اچھا اس کی سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ آٹھ دن کے لیے ایک ایر ٹائٹ جار میں بن بھی کر سکتے ہیں اور سیف بھی کر سکتے ہیں آپ کا جب دل کریں آپ کھا سکتے ہیں یہ لیں جی ہمارے مزے دار سے نمک پارے Along with my tea تیار ہے Thank you موسیقی